ہلو گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہم جب بھی کوئی اپنے لئے بائک یا اپنے لئے کار یا اپنے لئے کوئی چیز بائک کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لئے سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں میں جب بھی کوئی کار یا بائک بائک کرتا ہوں نیو اپنے لئے تو اس کے اندر میں اڈجسٹمنٹ کرواتا ہوں جس طرح کے بریک اینڈ ریس کو میں اپنے ہاتھوں میں چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چلا سکتا ایک نورمل کار اس کے لیے مجھے ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو بیک سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بیک سیٹ کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ نئے ٹائر، الائرین یا اپنے مطابق جو جو ان کو پسند ہوتی ہیں چینجز کرواتے ہیں اپنی چیز میں جو سٹیٹرجیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا آپ انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں ان کو بھی ہم نے پیرامیٹرز کو چینج کرنا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کرنسیز کی پیرز کے حساب سے نہیں سمجھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے آج سٹاڈی کریں گے کیونکہ آج ہم سکھ رہے ہیں ایک کامیاب ٹریڈر کی پچیسویں عادت یہ ہے بیٹ میں اسی لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی سے چینجز آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ بنانا سٹارٹ کر دی ہیں اور اب جاری ہے اس کے اوپر ٹیسٹنگ آپ لوگ اپنی جو سٹیٹرجیز بنا رہے ہو چاہے وہ مینول ٹریڈنگ کے لیے یا یہ کے لیے ہے اس کے اندر اڈجسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے بیک ٹیسٹنگ کرتے رہنا ہے اور ایک کامیاب ٹریڈر جس کے ہم پچاس ادار لارن کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کچھ کرتا ہے وہ بیک ٹیسٹنگ کرتا ہے اور اڈجسٹمنٹ کرتا ہے آج کی ہیبٹ میں ہم نے اسی کو پر ڈسکس کرنا ہے دیکھیں ہم نے ایک سٹیٹرجی بنائی وہ ہر پیر پہ ویسے ورک نہیں کرے گی یہ دیکھیں پیرامیٹرز کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہے ہم نے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے سٹیٹرجی بنائی ہے یہ ہر پیر پہ ڈیفرنٹلی ورک کرے گی کچھ پیرز ایسے ہیں جو پیرز بہت زیادہ تیز موو کرتے ہیں لائک گولڈ کچھ پیرز ہیں جو بلکل ہی ڈیفرنٹ بہت زیادہ سلو موو کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوں گے کچھ پیرز کے اوپر ہمارا ٹیک پروفٹ بہت جلدی ہٹ ہو جاتا ہے test your trading system and adjust according to your pairs یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور یہ جو آج کی ویڈیو ہم لر کرنا ہے پچیسویں عادت اس کا یہ ٹائٹل ہے تو اس کے اندر ہم نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ کرنسی پیرز کے اوپر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز تو آج آپ نے کیا کرنا ہے آج ہی اپنے ایے کی بیک ٹیسٹنگ کریں یا اپنی ٹریڈنگ یا اپنی strategy یا اپنا جو سسٹم بنایا آپ نے ٹریڈنگ سسٹم اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیرز کے اوپر مجھے امید ہے آپ نے اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیرز چوز کر لیے ہوں گے جن پیرز کے بھی اوپر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر کے اوپر آپ کا یہ ٹریڈنگ سسٹم صحیح ورک کرے تو آپ نے ہر پیر کے حساب سے اس کو موڈیفائی کرنا ہے ہر پیر کے اوپر بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے کس پیر پیر کے اوپر کیا پرابلم آ رہی ہے زیادہ ایسے لٹ ہو رہے ہیں زیادہ ٹپ پیٹ ہو رہے ہیں زیادہ جلدی یہ ورک کر رہا ہے سلو ورک کر رہا ہے یہ پروفٹ نہیں بنا کے دیرہا سب پیرز کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ نے اس کی پیک ٹیسٹنگ کرنی ہے سو مائی ڈیر فینڈز ایک کامیاب ٹریڈر یہی کرتا ہے اسی وراء سے وہ کامیاب ہے آپ نے بھی یہ عادت اپنانی ہے اگر کوئی نیا پیر ایڈ کرنا ہے تو اپنے سسٹم کو اس کے حساب سے موڈیفائی کرنا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتا ہے آپ کا یہ صرف ایک ہی پیر کے لیے بناو یعنی کہ وہ گولڈ پہ بہت اچھی ٹریڈنگ کرتا ہو لیکن جیسے ہی آپ اس کو یورو یو ایس ڈی پہ لگاتے ہو وہ نکام ہو جاتا ہے آپ کا جو یہ ہے وہ یورو یو ایس ڈی پاؤنڈ پہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو اویل پہ اپلائے کرتے ہو وہ لاؤس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو مائی ڈیر فرینڈز ٹیسٹ یور ٹریڈنگ سسٹم بیفور اپلائے آن ریل اکاؤنٹ اور ایک کامیاب ٹریڈر کی یہی تو خوبصورتی ہے اور یہی چیز آپ نے اپنانی ہے مائی ڈیر فرینڈز میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوری کی پوری پچیس عدات لرن کر لی ہیں اور ان میں سے ہر عادت ایک بم بھیجی اپنے آپ میں ایک پوری کیس ٹڈی ہے جو کہ ہم اپنے ایڈوانس ٹریننگ کورس میں سکھاتے ہیں اور ایڈوانس ٹریننگ کورس میں ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اور جو ہمارے سامینارز ہوتے ہیں ہمارے میٹ اپس ہوتے ہیں اس پہ ہم کوئی نہ کوئی حیبٹ کو پریکٹیکل کروا کے پریکٹس کرواتے ہیں اپنے کلائنٹس کی اور یہ جو اب میں لائیو آنے کا سنسلہ سٹارٹ کر دیا مائی گاڈ فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب پہ میں اب جو لائیو سٹریمنگ کر رہا ہوں تین تین چار چار گھنٹے گی اس پہ میں سارا کچھ بتائی جا رہا ہوں جوائنی فالو آپ نے فیس بوک کے پیج کے اندر جا کے فورکس استاد کے سٹنگ کرنے ہیں سین فسٹ پہ لگانا ہے فیس بوک کو بتانا ہے کہ بھائی یہ بندہ جیسے ہی لائیو آئے مجھے نوٹیفکیشن سینڈ کرو اور یوٹیوب پہ بیل آئیکن ضرور کلک کرنا ہے یہ سبسکرائب کا بٹن دبانا کافی نہیں ہے کہ جیسے ہی میں لائیو آؤں آپ کو نوٹیفکیشن آجائے انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے مجھے لازمی فالو کرنا ہے کیونکہ رات کو اکثر میں انسٹاگرام پہ اپنے بیڈ سے بھی لائیو آ جاتا ہوں اپنی ٹرائولنگ کے دوران بھی لائیو آ جاتا ہوں تو بھائی جان ایک کامیاب ٹریڈر کی جو پچاس عداد ہم لرن کر رہے ہیں اس میں سے آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ پچیس عداد ہم لرن کر چکے ہیں آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور غلطی سے اگر آپ اس ویڈیو پہ ٹپک پڑے ہیں پہلے تو بھائی جان پہلے باقی چوبیس جا کے دیکھیں تب جا کے سمجھ آئے گی یہ کیا ہے یہ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں یہ ٹریڈنگ سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں یہ منی منیجمنٹ کیا ہے یہ ڈسپلن کیا ہے یہ بیک ٹیسٹنگ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم پچھلی حیبٹس میں ڈسکس کر چکے ہوں سو آپ جو بھی اپنا ٹریڈنگ سسٹم بنا رہے ہیں جو بھی آپ یہ ڈویلپ کروا رہے ہیں یا آپ اپنی منیول ٹریڈنگ کے لیے بھی ایک سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو اکارڈنگ تو ہر پیئر کے حساب سے اس کے پیرامیٹرز اڈجسٹ کرنے ہیں یہ پیرامیٹرز کیا چیزیں ہیں ٹیک پرافٹ سٹاپ لوس میرا انٹری پوائنٹ میرا ایکزیٹ پوائنٹ کیا ہوگا میری منی منیجمنٹ کیا چیز ہے ہو سکتا ہے یورو یو ایس ڈی میں جو ہمارا سٹاپ لوس ہے وہ جو گولڈ میں سٹاپ لوس اگر یہی لگائیں گے تو میرا اکاؤنٹ نہ بلوگ کر جائے ہو سکتا ہے میری منی منیجمنٹ کی ساری سٹیٹرجی نہ فلاپ ہو جائے بھائی جن بڑی چیزیں دیکھنے والی ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو ان سارے پیرامیٹرز کو ہر کرنسی پیئر یا ہر کموڈیٹی پیئر اس کی ہم پچاس عدات لرن کر رہے ہیں میں اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں آپ کو اگین مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پچیس عدات لرن کر لی ہے میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو فورکس کے بارے میں نالیج ہے وہ باقی جتنے بھی منٹور باقی جتنے بھی ٹریڈر ہیں یہ جو فیس بک پہ سگنل پروائیڈر بنے پھرتے ہیں الحمدللہ سمب الحمدللہ آپ جانتے ہیں اور آپ ہندرڈ پرسنٹ ایبل آپ سب چیزوں کو سمجھ یہ جو پچیس عدات ہے نا اس کو آپ نے حلقے میں نہیں لینا یہ اپنے آپ میں ساری عدات جو ہے نا کمال ہے باق کمال ہے اور یقین کریں میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں ڈیلی ہم ان سے پیسے چارج کرتے ہیں ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر پچیس ڈالر پچاس ڈالر ہر ایک کے اکاؤنٹ سائٹ کے اکارڈنگلی ہر ایک کی ورد کے اکارڈنگلی ہم ان سے چارجنز کرتے ہیں اور ان کی جو غلط حرکات ہیں ان کی جو بیڈ عدات ہیں ان کی جو غلطیاں ان سے سیکھ کے یہ عدات ڈیزائن کر رہے ہیں یہ مفتمی نہیں ہے چیز یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں سو یہ جب پچاس عدات کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ you are entirely different than other traders and other signal providers اور other mentors so called mentors جو بنے پھرتے ہیں social media پہ so my dear friends آپ کو اگین ایک دفعہ پھر مبارک ہو اور مجھے پری دو بھی یادت ہیں اگلی عادت میں میں ملوں گا جو اس سے بھی زیادہ powerful ہوگی جب میں نے دس عادت سکھا دی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سر اس سے آگے کیا اس سے آگے کچھ نہیں ہے میں نے کہا نہیں رکو ٹھیک ہے ابھی تم دیکھو so my dear friends آپ نے رکو نہیں ٹھوکو like ٹھوکو shit ٹھوکو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو shit ٹھوک دو ان کو بھی ہم نے سکیمر سے بچانا ہے یہ ایک صدقہ جائریہ ہے یہ ایک جنگ ہے یہ ایک جہاد ہے اس میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ اگلی حیبٹ اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس سے بھی زیادہ powerful ہوگی see you next dad اللہ حافظ